باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآقیم الثلاث وعات الزکاة ورکاوما الراکین اور نماز قائم کرو اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ اور نماز قائم کرو اور زکاة دو اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ عزیز بھائیو دوستو میرا آج موضوع تو یہ تھا جہاں سے ہم شروع کر رکھا تھا ہم نے لیکن کل بھی ایک ساتھی نے توجہ دلائی اور ابھی کاری صاحب نے بھی آپ کو یاد دلایا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو سنتے نہیں پڑتے تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے انشاءاللہ جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑی ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکاة دو اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا فرض ہے یہ اللہ کا حکم ہے جو بندہ بلا وجہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی الگ سے پڑھتا ہے بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں تو یہ بات بلکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ نماز کی جماعت بلا وجہ ساکت نہیں ہوتی یہ نماز کا وہ عمل ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ نماز کا قائم کرنا ہے یہ ایسا عمل ہے میدان جنگ ہے تلواریں نکلی ہوئی ہیں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں آج والی جنگ نہیں تھی جب میدان میں دونوں مخالف گروہ کھڑے ہوں اور نظر آ رہے ہوں تو اس وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کس قدر مشکل کام ہے اور میدان جنگ کے لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے اپنی فوج آدھی کو نماز میں لگا دینا یہ کس قدر خطرناک کام ہے لیکن چونکہ اللہ سبحانہ وآلہ کا حکم ہے چونکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب اللہ مدد کرتا ہے تو کوئی غالب نہیں آسکتا تو انبیاء کرام سے بڑھ کر اللہ کی فرما برداری کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ طریقہ بتلایا کہ میدان جنگ میں جب نماز کا وقت ہو جائے آدھے مجاہدین ان سے لڑیں اور آدھے آگے نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں امام ایک رکت پڑھائے گا اگر دو ہیں آدھے اس کے ساتھ پڑھیں گے جب وہ ایک رکت پڑھ لیں گے وہ دوبارہ لڑنے چلے جائیں گے اور جو لڑ رہے تھے وہ آ کے جماعت کے ساتھ مل جائیں گے اور اس طرح وہ بعد میں پوری کر لیں گے جیسے آپ اور میں جب لیٹ آتے ہیں تو ہم اپنی نماز کو پورا کرتے ہیں اس وقت بھی جماعت کو ساکت نہیں کیا گیا دوسری حدیث دیکھئے صحیح بخاری کے اندر کہ جب شدید بارش ہوتی شدید موسم خراب ہوتا تو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازان کے اندر حیل الصلاح حیل الفلاح کی جگہ موضن کو حکم دیتے کہ موضن یہ اعلان کرے اللہ صلو فر رحال اللہ خبردار صلو نمازیں پڑھو فر رحال اپنے ٹھکانوں پر جہاں کوئی ہے وہاں نماز پڑھنے جب موضن یہ اعلان کر دے تو پھر جماعت ساکت ہوگی کو جماعت کے ساتھ نہیں آئے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا اور دوسری رویت میں اس طرح آتا ہے آپ اعلان کروا دیتے اللہ صلو فی بیوتکم خبردار نمازوں کو گھروں کے اندر پڑھو اپنے گھروں کے اندر پڑھو جب تک موضن یہ نہ کہہ دے اس وقت تک جماعت ساکت نہیں ہوتی اب میں موضوع کی طرف آتا ہوں پہلے تو یہ بات کرتا ہوں کیا آپ کی زندگی میں پاکستان میں کبھی شدید موسم نہیں ہوا تو یہ سنت کہاں چلی بارحال جماعت کا اتنا اتنی تاقید ہے اسلام کے اندر تو یہ پھر کہاں جائز ہوا کہ امام صاحب آگے جماعت کروا کے کھڑے ہیں اور کوئی بھائی آتا ہے وہ لیٹ آتا ہے وہ اپنی سنتیں وہاں پہ شروع کر دیتا ہے ایسا کرتے ہیں ہم کے نہیں یہی بات کاریسا فرما رہے تھے کہ یہ بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے صحیح مسلم کی یہ رویت ہے اور یہ 395 نمبر ہے اس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 395 ہے کسی کو نکالنا نہ آئے تو مجھے بتانا میں سکھا دوں گا 360 اسلام پہ جائیں مسلم میں جا کے یہ لکھیں تو حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی آپ کا ارشاد گرامی ہے ایک طرف تو ہم آپ کے نام کی نتیں پڑھتے ہیں آپ کے نام پر صدقے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ان سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں بات بھی درست ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی نہیں اور آپ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں اگر میں یہ کہہ دوں کہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات کا جو گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے جو آپ کی بات کا گستاخ ہے وہ بھی واجب القتل ہے تو میری بات غلط نہیں ہے اس کے بارے میں بھی حدیث سن لیجئے ایک نبینہ سے ابھی تھے ان کی لونڈی غیر مسلم تھی وہ پیغمبر علیہ السلام کی نکلیں اتارتی تھیں مکہ کی بات ہے تو وہ نبینہ صحابی تھے ایک دفعہ وہ نکل اتار رہی تھی انہوں نے گما کے کھونڈا مارا اندازے کے ساتھ اس کے سر پہ لگا مر گئی جو اس کے وارث تھے وہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے انہوں نے قصاص کی شکایت کی آپ نے صحابی کو بلایا عبداللہ کیا آپ نے اس کو قتل کیا ہے اگر تم نہیں بتاؤ گے جھوٹ بولو گئے تو مجھے اللہ وہی کے ذریعے بتا دے گا انہوں نے کہا جی مارا ہے کیوں مارا ہے عرض کیا یہ آپ کی نکلیں اتارتی تھی تو آپ نے اس پر کوئی ہاتھ نہیں لگائی یعنی جو آپ کی بات کا گستاخ ہے جو آپ کی ذات کا گستاخ ہے اس کی یہ سزا ہے تو بہت افسوس کی بات ہے یہ عام جو مسلمان ہیں ان بچاروں کو تو پتہ ہی نہیں اس لیے وہ میند کرتے ہیں تو کاروبار کے لیے کرتے ہیں وہ میند کرتے ہیں کمیسٹری اور ریاضی پڑھنے کے لیے کرتے ہیں میں نہیں کہتا کہ یہ نہ کریں وہ بھی کریں لیکن جتنا ان کا حصہ ہے اتنا کریں میند دین کے لیے پہلے ضروری ہے فرض ہے تو ان کا کوئی قصور نہیں تھوڑا قصور ہے لیکن جو علماء اکرام ہیں انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ آگے جماعت ہو رہی ہو تو آپ پیچھے اپنی سنتیں پڑھ لیں کتنے افسوس کی بات ہے ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ جب امام آگے پڑھ رہا ہو تو آپ پیچھے صورت فاتح نہ پڑھیں امام کی آواز آپ کے کانوں میں آ رہی ہے دوسری طرف حالانکہ اگر کوئی مقتدی فاتح پڑھے گا امام بھی فاتح پڑھ رہے تو سیم چیز پڑھ رہے اگر پیچھے کسی نے سنتیں شروع کر رکھی ہیں تو وہ کچھ اور پڑھ رہا ہے امام کچھ اور پڑھ رہا ہے اور اس کو جیز قرار دے دیا تو بھائیو آپ نے اور میں نے اپنا حساب دینا ہے اس اللہ کو حساب دینا ہے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کے میار کو اپنانا ہے ہمارے اباؤ اجداد نے ہمیں نہیں بچانا قرآن بھرہ پڑھا ہے کہ وہ کہتے تھے ہمارے باپ داتا ایسے کرتے تھے تو وہ ہم نے دیکھنا ہے جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے کلمہ پڑھ کے تو عربی زبان کے اندر جو مسلم ہے مسلم عربی لٹریچر میں اس اونٹ کو کہتے ہیں اونٹوں کی قطار جا رہی ہو آپ نے دیکھا ہوگا سب سے اگلے اونٹ کی مہار پکڑی ہوتی مالک نے اس سے پہلے اونٹ کی دم کو رفی سے باندھ کر دوسرے اونٹ کی نکیل کے ساتھ باندھ آتا ہے اور اسی طرح اونٹوں کی قطاریں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ اونٹ جس کی مہار مالک کے ہاتھ میں ہو عربی عدب کے اندر عرب والے لوگ اس کو مسلم کہتے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے قرآن میں جو لفظ استعمال کی ہے وہ مسلم کا کیا ہے جب ہم مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہماری مہار ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے ہماری مہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے جہاں وہ اٹھائیں وہاں اٹھ جائیں جہاں وہ بٹھائیں وہاں بیٹھ جائیں جس سے روکیں اس سے رک جائیں جس کا حکم دے وہ کرد گذریں آپ نماز پڑھتے ہیں پورے مسلمان اس پر متفق ہیں کہ کھڑے ہو کر پہلے اللہ اکبر کہا جائے آتھوں کو اٹھائے جائیں پھر قیام رکوع سجدہ اس میں سارے متفق ہیں کوئی شیعہ وہابی سنی جو بھی دیوبندی بریلوی سوروردی چشتی قادری جو کوئی بھی ہیں سارے اس پر متفق ہیں یہ بہت بڑی بات کر رہا ہے کیا آپ سبحانہ اللہ سے لے کے السلام علیکم ورحمت اللہ تک بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے جیدر مرضی مو کر کے پڑھ لیتے کوئی سجدہ رکوع نہ کرتے باتیں تو وہی تھیں جو آپ نے نماز میں کرتے باتیں ہیں نا نماز کیوں نماز نہیں ہوگی اس لئے نماز اللہ نے قبولے گا کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں آئی جو ادائیں آپ نے نماز میں اختیار کی وہ ہم نے نقل نہیں کیا تو پھر یہ کیسے ہمیں حق مل گیا کہ آپ فرما دیں جو حدیث انہانے لگوں آپ وہ حدیث انہانے لگوں جو بات آپ فرما دیں ہم اس کو چھوڑ دیں آپ نے فرمایا جو میں نے حدیث کا والا کوٹ کی ہے صحیح مسلم کا تین سو نیڈنویں انٹرنیشنل نمبر آپ نے فرمایا کہ نماز قبول نہیں ہوتی سوائے اس کے جس کی تقبیر کہہ دی جائے جس نماز کیلئے اقامت کہہ دی جاتی ہے اور وہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اس نماز کے علاوہ کوئی اور نماز قبول ہی نہیں ہوتی تو میرے بھائی کتنے نقصان میں جاتے ہیں جو اپنی سنتیں پیچھے شروع کر لیتے ہیں وہ سنتیں قبول بھی نہیں ہوتی نبوت کی زبان گواہ ہے اور آپ اگلی نماز بھی چھوڑتے ہیں نہ بھی چھوڑیں تو جس انداز میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں سنتوں کو تیزی کے ساتھ جیسے بعض مساجد کے اندر حفاظ کرام قرآن کا قتل عام کر رہے ہوتے ہیں جس سپیڈ کے ساتھ اسی طرح ہم وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیسے قبول ہوگا وہ نہ بھی ہو جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس سے پاگے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہے وہ حدیث جو ہے کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے ساتھ اپنی جان سے اپنے والدین سے اپنے بچوں سے زیادہ پیار نہ کریں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو اور ہم ان کو بسے دینا شروع کریں کیا محرس ہم نے نبی پاک آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں میری بات آ جائے وہاں پر نہ ماں کی بات مانی جائے نہ باپ کی بات مانی جائے نہ رشتہ داروں کی بات مانی جائے نہ بیٹوں کی بات مانی جائے حتیٰ کہ دل بھی تسلیم نہ کر رہا ہو تو پھر بھی دل کی بات نہ مانی جائے پیارے نبی کی بات مانی جائے یہ ہے اس کا مطلب بلکہ قرآن نے تو اس سے بڑھ کے بھی کہہ دیا کہ جو فیصلہ میرے نبی فرما دیں تمہارے اندر کوئی جھگڑا ہو جائے اور تم اس تنازے کو اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ یہ جھگڑا یہ نا ایک کہتا ہے کہ سنتے پڑھ نہیں ہے ایک کہتا نہیں پڑھ نہیں اگر اللہ پر ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے تو پھر یہ اللہ کے قرآن سے پوچھا جائے گا یا پیارے نبی کے فرمان سے پوچھا جائے گا آگے فرمایا کہ اللہ اس کو مسلمان تسلیم ہی نہیں کرتا مومن جو جہاں پر میرے نبی کا فیصلہ آ جائے اور وہ مان بھی لے لیکن دل میں تنگی محسوس کرے جو دل میں تنگی محسوس کر کے پیغمبر کی فرما برداری کرے تو اس کو اللہ مسلم نہیں مانتا تو ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں ہم اپنے نفس کے پیچھے چل رہے ہیں اپنی عادت کے پیچھے چل رہے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں تو بھائیو اس سے زور دے کہ ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم تو آپ کو ریکویسٹی کر سکتے ہیں ہم آپ کے خیرخواہ ہیں ہم نہیں چاہتے کہ آپ بستر سے اٹھ کے آئیں آپ وضو بھی کریں آپ وقت بھی دیں اور آپ کی نماز قبول نہ کی جائے یا آپ کی نماز کو سواب کم دیا جائے ہم نہیں چاہتے ہیں اور ہم آپ سے کچھ مطالبہ نہیں کرتے دنیا کا ہم سے ایک سے ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ ربکہ رب العزت امہ یاسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین جو میں نے باتیں کی ہیں اس پر بعد میں آپ سوال پوچھ سکیں